یہ لیے لیندھ چاہیے ساڑھے چودہ 14.5 میں آپ کو بین کا ناب کرنا بتاتی یہ ہماری شرٹ نورمل سائز ہے ایک انچہ فرانس سے کھولا ہے اور اسے چودہ سے ساڑھے چودہ کی بین چاہیے یہ ہمارا بین کا ناب ہو گیا ہماری بین ہے ساڑھے چودہ 14.5 اب اس کے حساب سے ہم لوگوں نے بین کی کٹنگ کرنی ہے اب ہم لوگوں نے 3 انچ لیندھ لے لی چپی کی اور ہماری بین ہے 14.5 ساڑھے چودہ اب ہم اسے صرف چودہ لیں گے جب اسے شیف دیں گے تو یہ آدھا انچ بڑا ہو جائے گا اب اسے ڈبل کرتے ہیں اور بین کی کٹنگ آپ کو میں بتاتی ہوں کیسے ہم لوگوں نے کرنی ہے ہم نے یہاں پہ نشان لگا لینا ہے ایسے اور یہاں سے بین جتنا چودہ رکھنا ہے ایک انچ کا پونے کا آدھے کا ڈیڑھ کا جتنا بھی ہے ہم نارمل بین ایک انچ کا رکھیں گے اب ہم لوگوں نے اسے ایسے شیف دینی ہے یہ ہمارا بین جو ہے یہ گلے کے ساتھ برکل سیٹ رہتا ہے ایسے اب اس کی باہر کی کٹنگ جو ہے وہ اتنے حساب سے یہ ایک جیسے یہ نشان لگا لینا ہے یہ ہمارا ہو گیا باہر کا حصہ اب اگر ہم لوگوں نے گول کرنی ہے تو یہاں سے بین کو گول کر لینا ہے اگر ہم لوگوں نے ترچھا کرنا ہے تو ایسے کر لینا ہے یہ ہماری بین کے نشان لگ گیا ہے اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ یہاں سے اسے کٹنگ کرنا شروع کرنا ہے یہ ہماری بین کی اندر کی کٹنگ ہو گئی ہے یہ اب باہر سے اسے جتنا چوڑا رکھنا ہے اتنا نکال لیں گے یہاں سے ہم لوگوں نے اگریاں سے دبانا ہے کہ بلکل ایک جیسا رہے ہیں بزار کی بین جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے سیز اس کا بڑا ہوتا ہے یہ اور یہ ہم لوگوں نے اسے ایسے کٹنگ کرتے ہیں یہ ہماری بین جنگ کی یہ ہماری بین جنگ کی ہے یہ یہ یہاں سے یہ بالکل گلے کے ساتھ بیارتی ہے ہم لوگوں نے تین انچ لیا ہے ہم ساڑھے تین چار بھی لے سکتے ہیں وہ زیادہ شیپ گول ہو جاتی ہے بس نورمل جو ہے نا وہ یہ بیسٹ ہے یہ بین کپڑے پہ چپکا لیے اب اسے یہاں پیر کیس لائے لگاتے ہیں تو کچھے پی کے ساتھ کپڑا ہے بین کافی تین چار طریقوں سے بنتی ہے مگر ایک جو اسان طریق ہے وہ آپ لوگوں کو بتائیں ہم جا ساتھ سارے بتاتے جائیں یہ ہمارا اوپر والا حصہ تیار ہو گیا پپڑا لگا کے نیچے پہ مورتے ہیں چھوٹی سیٹ کو ہم لوگ سلائی لگائیں گے شیپ نہ چینج ہو اس کی اس حساب سے ہمیں رکھنے جہاں پہ ہم نے پپڑا کرنا ہے اس کے اوپر لیس بھی لگا سکتے تھے مگر ہمارے لیس بھی لگا سکتے تھے مگر ہمارے لیس بھی زرہ ہاتھ ہے وہ گول شیپ نہیں ایس کیا اس وجہ سے ہم نے لیس بھی لگائی کی کچھ آسا کی سلائی لگا جے دا سکتے تھے ٹھے کیسے ہوجد کیسے ٹھے ٹھے کیسے ٹھے کیسے ٹھے جانسا ملے پپکا کر لینا پھر اس کے اندر سے کپڑے کی کٹنگ کر لینا سارا فالتو کپڑے کی کٹنگ کر لینا پپکڑے کی کٹھ اسے کٹ کی کٹنگ کر لینا پھرسکنگ کریں دون جانسا میں کٹ دیں پھرسکنگ کریں ملک готов موسیقی ایتا کپل کو سیدھا دکھتے رو یہاں ہم نے مارجان رکھا ہے اپنی سلائیڈر آلی آدھی انج کا مارجان ہے آدھی انج کی سلائیڈر آلی موسیقی اپنی سپئے ویڈی اپنی سپ پیشنی اور درائی نام کر کے دیسے ہمارے اکتیت میں ہیں جیسا کرلینا ہے یہاں کپڑے کو اور بین کو اوپر پھا لینا ہے نیچے والے کپڑے کو یہاں سے سئلے لگا لینا ہے ہماری سلائی جو ہے بین کے ساتھ چیپی کے ساتھ ہے یہاں پکا کرلینا ہے کر کے بین کو اندر کرلینا ہے اور سارا بیلنس چیک کر لینا ہے یہاں سے بھی ایسے اب ہم یہاں سے سلائی شروع کرتے ہیں لیکن کھنارے کی سلائی لگا نہیں ہے لیکن کپڑے کو اچھے تینکے سے اندر کرنا ہے سارا سار کپڑے کو سیٹ کرتے جانے موسیقا 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 یہاں پہ کنارے پہ آگے اوپر سلائی دو سیدھا اب ایسے لاحق پہ کریں